انڈیا کے ڈاکٹرز کے ساتھ انڈیا کے جو انڈیا کے جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں یا جو ان کے سائنٹ ہیں بڑی دوست ہیں دوست احباب ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی زندگی میں موقع منا پاکستان سے باہر کمال کے لوگ ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا اوورال انڈیا کا آئی ٹی انڈسٹری پہ کتنا امپیکٹ ہے اپنا دنیا کا سب سے بڑا پروسیسنگ سینٹر جو ہے ایمازون کیمپس لیکن وہ لاہور پہ بھی حملہ کر سکتا ہے وہ سیالکورٹ پہ بھی حملہ کر سکتا ہے لیکن ہمارے پاس پانچ دن لڑیں گے چھے دن لڑیں گے دس دن لڑیں گے یہ کل جو آئی ایس پی آر کی میں نے مووی دیکھی ہے یہ ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اٹامک وار کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے پڑھنے لکھنے والے چھتروں کو راجنکی سے دور رہنا چاہیے پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئی ایس بنو اور دیش کو سمال انڈیا واقعی ٹیکنالوجی مکس سیل کر گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے بکاوز انڈیا اپنی جگہ ترقی کر رہا ہے کیونکہ اس کے جو سیاست دانے وہ ماری طرح نمستے دوستو جہن سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل پر دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے انڈین ڈاکٹرز اور انڈین سینٹس اس دنیا کے اندر دھوم مچاتے جا رہے ہیں اور اسی دھوم کی وجہ سے پورا پاکستان اس ٹائم رو رہا ہے پاکستانی میڈیا آج اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو مرکھو اس انڈین ڈاکٹرز اور سینٹس کو کیسے اس دنیا کے اندر راج کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم آج گدے بیچ رہے ہیں ہم آج ایک دوسری کو کہہ رہے ہیں کہ چائے کم پیو تاکہ بھائی چائے پاکستان میں ختم نہ ہو جائے لیکن پاکستان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی انڈیا اس دنیا پر آج کر رہا ہے اور کرتا رہے گا آئیں مل کر اس ویڈیو کا انہم لیتے ہیں جاہند برے وقتوں میں حساس ہوتا ہے برے وقتوں میں پتا چلتا ہے دوستیوں کا جب یہ کوویٹ پھیلا ہوا تھا انڈیا میں آپ انڈیا کے ڈاکٹرز کے ساتھ انڈیا کے جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں یا جو ان کے سائنٹین بڑی دوست ہیں دوست ہے باب ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی زندگی میں موقع ملا پاکستان سے باہر کمال کے لوگ ہیں آپ ان کے سائنٹیسٹ اور ان کے ڈاکٹرز اور یہ دیں یہ ان کی جو ویکسین ہے میں ذاتی طور پہ کسی بھی طرح ان کی ویکسین کو جو کو بیٹ کے دوران تیار کی میں ذاتی طور پہ کسی بھی طرح ان کی ویکسین کو وہ جو ویکسین کو وہ جو ایسٹلا زینکار یہ وہ فائزے اُ زمائن میں چیخ trabalی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں میں ویسٹ ان سے کم نہیں لیکن انہوں نے وہ ٹھپا لگا کہ یہ انڈیا کے ہیں تو یہ نا وہ ان کو تنگ کیا پراپر تنگ کیا اس آت آت ایہ لیکن وہ پی گئے ان کے جو جائے شنکر ہیں ان کو کمال ہی ہے میں اسی لیے کہتا ہوں نا بعض کے جو فورم منسٹرز ہیں ان کو پولیٹیشن نہیں ہونا چاہیے یہ ٹیکنو کریٹ ہونا چاہیے اب جائے شنکر کا کوئی تعلق نہیں ہے ادھر کیا بی جے پی کر رہی کیا وہ جائے شنکر لگے ہوئے ہیں اور کامیابی سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ہی متنازع اپنے ملک کی سیاست پر بات نہیں کرتے ہمارے ہی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہی جو فورم منسٹر آتا ہے وہ اس نے جیسے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر وہ لگے ہو سارے یہ پورا کا پورا جو یعنی پورا جو خطہ ہے اور ریجن ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی آئے اور آج امریکن ایمبیسیڈر جو کہ غالباً 23 یا 24 تاریخ کو پاکستان آئے تھے انہوں نے ان کی مجھے یہ بتائے کہ بزنس پوائنٹ فیو سے پوری دنیا میں صرف انڈیا کو کیوں دیکھا جا رہا ہے انڈیا کو اس وجہ سے دیکھا جا رہا ہے آپ خود دیکھیں پاکستان کے ساتھ اگر ہم لوگ اپنے بزنس کے معاملات کو جوڑتے ہیں تو پاکستان تو آگے ڈوبا میں مہنگائی کا بنا ہوئے ایک بہت ہی ہمارا مین ایشو آج کل مہنگائی کا چل رہا ہے اور مزید جو وہ مہنگائی ہے جو بڑھنی ہے انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انڈیا میں جو ہے بڑی سٹیبلیٹی ہے انوارمنٹل سٹیبلیٹی ہے انڈیا ترقی کر رہا ہے اور جو پیسہ بجز کو پیسہ کمانا آتا ہے اس کو وہ جانتا ہے کہ میں انڈیا میں کہاں سے کہاں لگا کے نکال لیا ہے اور اگر ہم میں اس سے اوورال بات کروں نا i have some indian friends ٹھیک ہے جہاں ہم ورلڈ ڈور کٹھے کرتے ہیں ہم مختلف کنٹریز میں ہم لوگ سارے کٹھے ہمارا گٹ ٹوگیدھر ہوتا ہے ہم یوز ٹو گو ٹو دبائی ہے اس ویلڈ ہاں پہ ہمارے فرنڈ آتے ہیں انڈیا تو ان کی اخلاق بہت اچھا ہے اخلاق اس لئے ہاسے کے ماندار ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ برا کر لینا تو ان کو رات کو نیند نہیں آسکتی ان میں ایک خاصیت ہے تو اگر وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا ان کا ریلیشن ڈیویلپ ہو جائے تو وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے نیور تنک آبود دار ایک نیوز تھی کہ ایمیزون اپنا دنیا کا سب سے بڑا پروسیسنگ سینٹر جو ہے ایمیزون کیمپس انڈیا تو اسی طرح سے گوگل کے آفیسیز ریسرشن ڈیویلپنٹ آفیسیز انڈیا میں تین آفیسیز ہیں ایمیزون کے آگے آپ کے پاس مایکروسوٹ ہے لنکڈین ہے سر وہ آگے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں لاسکے ان کو پاکستان میں یہ سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس ہیں ان کے پاس ایمیزون بھی جا رہا ہے ان کے پاس پیپول بھی ہے ان کے پاس فیس بک بھی ہے ان کے پاس ٹویٹر بھی ہے گوگل کے سی اپنا ہے مایکروسوٹ میں اڈاپ میں کالکوم میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم اب تک ان کو کیوں نہیں لاسکے پاکستان میں ہم ان کو اس وجہ سے نہیں لاسکے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی کچھ نہ آہلی سیریس نہیں ہے سیریس نہیں ہے اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوتی تو کچھ ایسے اقتماد کرتی جس سے ان کامپنیز کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا آپ کے سیکیورٹی کی ایشوز آپ کے پاکستان میں بزنس آسانی سے نہ کرنے کے پروپلمز پاکستان میں کوئی بھی کامپنی آتی ہے فورن کامپنی تو اس کو ایک طرح کا تحفظ چاہیے ہماری گورنمنٹ وہ نہیں پروائیڈ کر پاتی پیسہ نہیں بنے گا کامپنیز کو یہاں لانے سے جس وجہ سے ہمارے پولیٹیشن انٹرسٹیڈ نہیں ہیں یہ اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہے تو کیا انسانیت تباہ کر دے انسانیت جو کشمینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انسانیت نہیں ہے وہ سلیم صافی کو نظر نہیں آ رہا کہ ریپ ہو رہی ہیں عورتیں چھ ہزار بچے اٹھائے گئے ہیں اور جیلوں میں ہیں یہ آپ کو انسانیت نہیں نظر آتی لیکن حکومت پاکستان کا ایک بچی سکول پڑھنے جاتی ہے اس کے کپڑے پھڑے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے رکو جا رہا سبر گرو اچھا آنکھ میں کڑیا لوں یاں کام پہ چلنا جے کام پہ چلنا جے ہو دے ہو دے کام پہ گے ہو دے ہو دے ہو دے ہو دہ پادر چو ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی آب بھاث گھر آگے لی ایسی اللہ علیہ وسلم انڈیا یہ سوچ رہا ہے انڈیا یہ چیز ایزا پاکستانی ٹھیک ہے ایک کشمیر کے ساتھ ہمارا ایشو ہے انڈیا کے ساتھ لیکن اس کو سائیڈ بے رکھنا چاہیے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹرےڈ کریں سوری ٹو سی جن کو برا لگے لیکن ہماری مجبوری ہے کیونکہ ایک انڈیا کے پورا ٹرےڈ حب ہے ان کی عبادی دیکھیں ان کے پاس ہر چیز ہے دنیا کا رکھ انڈیا کی طرف ہے تو ہم اب کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ہم سوری ٹوز ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے انڈیا کو کسی چیز میں آئی ٹی میں دیکھ لیں اب بزنس میں دیکھ لیں ایجوکیشن میں دیکھ لیں سپورٹس میں دیکھ لیں کسی چیز میں ہمارا کمپیٹیشن ہی ہے سوری تو انڈیا کی طرف انڈیا یہ اچھی چیز ہے کہ اب لاسٹ ٹائم انہوں نے اجیپٹ سے ویڈ بائی کیا تو سوری اجیپٹ نے ویڈ بائی کیا انڈیا سے تو وہ اسلامی کنٹری ہو یا یورپین کنٹری ہو وہ یہ نہیں دیکھتے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کنٹری کی بہتری قسم ہے پاکستان میں اس وقت جو تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جا رہی ہے ہم بات کر لیں سوفٹر انجیننگ کی ہم بات کر لیں ڈیفرنٹ ڈگریز کی جو انفرمیشن تیکنالوجی سے ریلیٹیڈ ہیں کیا وہ اس ٹینڈرڈ کی ہیں کہ ہم میٹ کر سکیں یورپ کنٹریز کو یا اپنے ایشین کنٹریز کو پاکستان کی جو اس ٹیم ایڈوکیشن ہے اس میں آپ باہر کو کمپیٹ کرنے کو آپ بعد میں دیکھیں آپ انٹرنلی پاکستان میں بھی آپ جو جو گریجوئیٹس ہیں پاشا کی سٹڈی کے ایکارڈنگ سیمٹی پرسنڈ گریجوئیٹس وہ جوب کے اہل ہی نہیں ہیں ان کو پیکٹیکل نالیج نہیں ہے جس بکش نالیج ہے اس کے علاوہ آپ انجینئرز دیکھ لیں وہ آج کل فریلینسنگ میں آئے ہوئے ہیں گرافک زائننگ وزا سیکھ رہے ہیں کام کرنے کے ان کو جوبز ہی نہیں مل رہی